گولنر میں بڑھتا ٹریفک پرشاسن کے لیے پریشانی کا سبب بنا ہوا ہے جلہ پرشاسن ٹریفک نیموں کا پالن کروانے کے لیے آئے دن چالانی کاروائی کر رہا ہے دوسری طرح اس شہر میں کچھ ایسی بھی سنسان ہیں ان کے پاس پارکنگ کی بیوستان نہیں ہے آر جین، اپولو ہسپیٹل اور رتن جوتی نیتر چکت سالے دونوں ہی سنسانوں کے پاس پارکنگ کی بیوستان نہیں ہے اس کے چلتے ان سنسانوں کے سامنے ٹریفک جام ہونا عام بات ہو گئی ہے اور ایسا بھی نہیں ہے کہ جلہ پرشاسن کو اس کی بھنک نہیں ہے حالکہ اب ٹریفک پولیس اور نگرنگم دونوں ہی کاروائی کی بات کر رہا ہے لیکن دیکھنے والی بات ہوگی کہ پرشاسن کس طریقی کاروائی کرتا ہے آپ کی نگاہ نہیں گئی ہے؟ گئی ہے ہم لوگ اسٹا ہی اتکرمہ ہٹاتے ہیں کھیلا بغیرہ تو ہم لوگوں نے ہٹائے بھی ہے چونکہ گاڑیوں کا سوال ہے تو ٹریفک ہم دونوں ملکہ ہی اس پہ کام کریں گے ٹریفک پولیس ہم دونوں ملکہ ہی اس پہ کاروائی کریں گے اور اس سے ہٹائیں گے آپ نے کوئی نوٹس مگرہ دیا پرشاسن کو؟ یہ نوٹس کا ہمارا تو ہٹانے کا کام ہے گاڑی جبت کریں گے ضروران ہوگا یہ تو ہمیں جانکاری نہیں ہے یہ تو بابن ساکہ سے پوچھیں اس کی سوکرتی دی ہے نہیں دی اس کا ہمیں گیان نہیں ہے کہ روڑ پر کوئی بہان ہے تو ہم آٹائیں گے جاری کرتی ہے میں اپنے شہر میں لگاتا رہی سے نوٹس جاری کرتا رہتا ہوں سم مندل لوگوں کے لیے کہ بھائی یاد بیوستہ میں سیوک کریں اور اپنا بیپسائی بھی سوچاری روپ سے چلا ہے مین روڑ کو گھر کر بیپسائی نہ کریں جس سے عام جنتہ کو پریشانی اتپن آپ دیکھیں گے آپ اور میں یہاں سیر میں رہ رہا ہوں پارکنگ ہمارے سیر میں بہت کم ہیں اور جو بھی انڈرگراؤن پارکنگ ہیں ان میں لوگ پارکنگ نہیں کرنا چاہتے ہیں ہم تو آپ کے مادنے سے یہی اپیل کریں گے کہ اگر کوئی سامان گھریں گے وہ مارکیٹ میں جاتے ہیں یا کہیں بھی جاتے ہیں کتی سنسطان میں تو نرداری جگہ پر کوئی گاڑی کھڑی کریں جس سے کہ اس سے ٹریف میں بادہ اتپن نہ ہو موسیقی